مرزا ندیم بیگ میں حاضر ہوں اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دیگر ممالک کی خبریں شامل ہوتی ہیں آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق جو ہے وہ سیتا کے بارے میں ہے کہ جو پولیس میں پیپر رنیو کروانے کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے ایک جو ہے عرصے سے مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلی خبر ہے کہ بارسلونہ بار کونسل اور پولیس ڈیپارٹمنٹ کے دوران سیتا کے مسئلے پر ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں نائب گورنر نے یقین دہانی کروائی کہ تھانے افراد ساڑھے آٹھ بجے تک کھلے رہیں گے پولیس کے امیگریشن ڈیپارٹمنٹ میں مزید نوے افراد کو بھرتی کیا جا رہا ہے نومبر کے اندر سیتا یعنی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ دگنے دیے جائیں گے مختلف سارف ویرز کے ذریعے سیتا سسٹم کو ہائی جیک یا ہیلڈ کرنے والوں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہے اس کی وجہ سے سیتا کا حصول نہ ممکن ہو جاتا تھا بارسلونہ میں دو ہزار ب دوائیس میں فضائی ٹیکسیاں چلیں گی یہ سرکاری کمپنی ان ایئر کا اقدام ہے جو ڈرون ٹیکسیاں پارسل سروس کے ساتھ ٹیسٹ کرے گا دوسری جانب ریگلر ٹیکسی کی تنظیم علیتے ٹیکسی کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ فضائی ٹیکسیاں ٹیکسیاں نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس مسافروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کا لیسنس نہیں ہے محکمہ صحیح سپین دماغی صحیح پر وبائی امراض کے اثرات کو دور کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنا رہی ہے اس بات کا اعلان ہیلتھ منسٹر البہ برخص نے کیا خیال کیا جا رہا ہے کہ وبائی دور میں بعض افراد دماغی امراض کا شکار ہوئے ہیں جن میں ٹینشن اور دیگر امراض جو ہے وہ شامل ہیں سپین کا محکمہ صحیح کرونا کی ٹیسٹ فارمیسیوں پر کروانے کا خواہا ہے وزیر صحیح علوہ برخص نے کہا کہ فارمیسیوں پر انٹی جن ٹیسٹ کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ فارمیسیوں پر پیشہ وارانہ افراد کام کرتے ہیں اور وہ ہیلتھ ایجنٹ ہیں اور وبائی امراض کی تشخیص میں ہماری مدد کریں دوسری جانب ادارے نرسنگ ہومز نے فارمیسی پر کرونا ٹیکسٹ کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ فارمیسی ملازمین اور عوام کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا بارسلونہ کی میر آدھا کولاؤ اور ہسپانوی نائب وزیر نائب صدر پابلو اگلیسیا نے حکومت پر زور دیا ہے کہ مکانات کی بے دخلیاں روکی جائیں اور اس وبائی دور میں بے دخلیاں کرنا مناسب نہیں ہے سپین میں ایک ہفتے کے دوران کووٹ کی وجہ سے ایک ہزار سے زائد اموات ہو گئی وبا کی دوسری لہر شنو ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ملک میں آداد و شمار سے تجاوز کر گیا ہے سپین میں مجموعی طور پر اٹھتیس ہزار چھاسی علاقتیں ہو چکی ہیں سپین میں وبا کے آغاز سے لے کر اب تک متاثرین کی تعداد تیرہ لاکھ چھے ہزار تین سو سولہ تک جاب پہنچی ہے کاتالان شہر فگورس میں فگورس ہسپتال کی انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ اس وقت ہسپتال میں ایک آنوے فیصد مریض موجود ہیں دس میں سے چار مریض کووٹ نائنٹین کا شکار ہیں بارسلونہ میں کرونا کے مصبت ٹیسٹ میں اضافہ شہر میں مصبت ٹیسٹ کا تناسب سولہ اشاریہ چھے فیصد رہا جو پچھلے ماہ کی اسی مدت کے مقابلے میں چار پوائنٹ زیادہ ہے ستمبر کے پورے مہینے میں مصبت ٹیسٹ کی اوست سات اشاریہ پانچ فیصد تھی بارسلونہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے آئد کردہ پابندیاں اور کرفیوں کے خلاف پلاسہ دے ارکینہ اونہ پر مظاہرہ ہوا جمعیرات کی سفہر کرفیوں اور پابندیوں کے خلاف پلاسہ دے ارکینہ اونہ پر ہونے والے مظاہرے کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی ٹیکسی سیکٹر ڈرائیورز کا سیکٹر کی صورتحال کی بہتری کے لیے دوبارہ احتجاز شروع ٹیکسی ڈرائیورز نے گزشتہ روز مطالبات کی منظوری کے لیے ایوینیتہ لارائینہ ماریا کرسیتینا سے لے کر آرک دیت ریمفو تک سلو مارچ کیا شرکہ مظاہرہ کا مطالبہ تھا کہ ٹیکسی سیکٹر کو تباہ ہونے سے بچایا جائے بارسلونہ میں اس وقت کرفی اور دگر پابندیوں کے باوجود شہر بھر میں صرف اٹھائیس فیصد ہوتل کھولے ہیں ہوتل گلٹ کے مطابق اگر پابندیاں مزید برقرار رہیں اور وبا کے پھیلاو پر کابو نہ پایا جا سکا تو امکان ہے کہ ان اٹھائیس فیصد ہوتلز میں سے بھی بند ہو جائیں گے ہوتل گلٹ کا کہنا ہے کہ اس سال شہر بارسلونہ میں ہوتلز کی سرگرمیہ زیرو سیکٹر کی تباہی کے مترادف ہے بارسلونہ میں اختتام ہفتہ کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ نیٹورک کی نکلوہ کر حرکت کو محدود کرنے پر غور ٹرانسپورٹ کو محدود کرنے کی وجہ اختتام ہفتہ پر کرفیو کی وجہ سے عوام الناس کی کم آمد و رفت ہے انکانس مارکیٹ المعروف گلوریس مارکیٹ کل ہفتے کے روز کھلے گی اس بات کا اعلان اسوسییشن آب مرچنٹس آف دی مارکت دل انکانس نے کیا ہے یونانی دارالحکومت ایتھنز کی پہلی سرکاری مسجد کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا مسجد کی تعمیر گزشتہ روز گزشتہ برس مکمل کی گئی تھی مسجد پر تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ یورو کی لاغت آئی ہے مسجد میں ساڑھے تین سو نمازیوں کی گنجائش ہے مگر کرونا وائرس کے پیش نظر صرف نو نمازیوں کو نماز باز جماعت ادا کرنے کی اجازت ہے پاکستان میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے نئی سفری پابندیوں کے باعث مملکت سعودیہ نہ جانے والے ورکرز کو ویزوں کے دوبارہ اجرا کا عمل شروع کر دیا ہے جس سے تیس ہزار پاکستانی مستفید ہوں گے سعودی سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان پاکستانیوں کے پرانے ویزوں کی منسوخی اور نئے ویزوں کے اجرا کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جو کرونا وائرس سے پہلے سعودی عرب روانگی کے لیے تیار تھے لیکن سفری پابندیوں کے باعث روانہ نہ ہو سکے اور ان کے ویزوں کی میاد ختم ہو گئی تھی دنیا بھر میں وبا سے چار کروڑا کاسی لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ بارہ لاکھ پچیس ہزار سے زائد امبات ہوئی ہیں جان ہپکنز یونیورسٹی کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے میں دنیا بھر میں مجموعی طور پر ریکارڈ چھ لاکھ پچاسی ہزار دو سو پچانوے کیسز ریپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکہ میں کرونا وائرس کے ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد نئے کیسز کی شناخت ہوئی ہے یہ یومیا بنیادوں پر سب سے زیادہ کیسز کا نیا ریکارڈ ہے مجموعی طور پر بارہ لاکھ تیس ہزار پچاسی نئے انفیکشن ریکارڈ کیے گئے اب امریکہ میں کرونا کے متاثرین کی مجموعی تعداد چینوے لاکھ ہو گئی ہے اب تک دو لاکھ چونتیس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ کرونا کی عالمی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے سرکاری عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار تین سو دو کیسز ریپورٹ ہوئے ایک دن قبل بھی تیرہ سو سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں زیر علاج افراد کی تعداد پندرہ ہزار تین سو سترہ تک پہنچ گئی زیر علاج افراد میں سے آٹھ سو ستائیس انتہائی نگداشت میں ہیں بھارت میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پچاس ہزار دو سو دس افراد کے وبا سے متاثرہ ہونے کی تصدیق ہوئی ہے بھارت میں قدرونیا سے متاثرہ افراد کی تعداد تریاسی لاکھ تک پہنچ چکی ہے فرانس میں کرونا وائرس کے یومیا کیسز کا ایک اور ریکارڈ قائم ہو گیا جہاں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے اٹھاون ہزار چھالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جرمنی میں کرونا وائرس سے متاثرہ نئے افراد کی تعداد بیس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے گزشتہ روز حکام نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں انیس ہزار نو سو نوے افراد میں اس وائرس کی تصدیق کی گئی اس سے قبل سب سے زیادہ تعداد ہفتے کے روز سامنے آئی تھی اور وہ انیس ہزار انسٹھ تھی سویڈن کے وزیر آزم اسٹیفن لوفین نے کرونا وائرس میں سیلف آئیسولیشن کا اعلان کر دیا بتایا گیا ہے ساتھی کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس میں کرونا وائرس کی تشخیص کی گئی تھی مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم سنٹرل کونسل فار مسلمز نے جمعہ کو برلن میں آسٹریہ کے سفارت خانے کے سامنے ایک پر امن ریلی منقد کی حالیہ دنوں میں ویانہ اور فرانس کے شہر نیز میں مسلمان سیدھت پسندوں کی جانب سے دہشت گردانہ حملوں کے اختناظر میں امن ریلی کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد متاثرین کے ساتھ اظہار یک جہتی اور دہشت گردی کی مخالفت کرنا تھا جرمن پولیس نے بتایا ہے کہ آسٹریہ میں چند روز قبل ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں ملوث ملزم کے ساتھ تعلق کے شبہ میں آج برطانیہ کے مختلف شہروں میں چھاپے مارے گئے چار مشتبہ افراد کی تلاش میں آسنا بروک کاسز اور پنے برگ میں جمعہ کے صبح چھاپے مارے گئے پولیس نے واضح کیا ہے کہ مذکورہ افراد براہ راست حملے میں ملوث نہیں تھے البتہ ان کے حملہ آور کے ساتھ تعلقات ہو سکتے ہیں ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ اور یہ خبرنامہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحیح کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی آسانیہ دے تاکہ ہم دوسروں میں آسانیہ بانٹ سکے اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ